السلام علیکم گائز امید ہے سب خیر خیلے سے ہوں گے یار سب سے پہلے تو نا دل سے دل سے دل سے شکریہ کہ آپ لوگ مجھے یہاں پہ بھی تنا سپورٹ کر رہے ہو کافی بندے مجھے یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں تو دل سے ٹھانکو واریمت اور دوسری بات یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے نا میرا تو وہی ہے کہ میں مطلب اپنے سیکریٹ جیسے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے پتہ نہیں دوسرے گھرتے نہیں کرتے لیکن مطلب پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی ویڈیو پہ نا وائس پہ اپنی ویڈیو بناتا ہوں اتنی بیٹر وائس کیسے ہوتی ہے تو پہلے میرے پاس جو میں نے بتایا میں نے مطلب صحیح سے اس پہ گائیڈ نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں تھوڑا نروس ہوتا تھا اور کیمرے کی کوائلیٹی بھی میری اچھی نہیں تھی لیکن اب جو ہے میری کیمرے کی کوائلیٹی بھی تھوڑی بہتر ہے کیونکہ نیو موبائل لیا ہوا ہے اور دوسری بات آپ کو تھوڑا ابھی میں ایکٹیو ہوتا ہوں کیونکہ ابھی میں نا ڈرتا نہیں ہوں کیمرے سے تو لہٰذا ہم ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ کوئی ایسا سٹپ آپ مس کر جاؤ گے اینڈ میں آپ سمجھ نہیں پاؤ گے پھر واپسی میسج کرو گے کہ یار یہ چیز مجھے سمجھ نہیں ہے تو لازمی ویڈیو پوری دیکھنا پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آئی فون کے بارے میں کہ لوگ کیسے مطلب کس طریقے سے مطلب اتنی ان کی ویڈیو کوائلیٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور وائس کوائلیٹی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ابھی ہم صرف وائس پہ زیادہ فوکس کریں گے ویڈیو کوائلیٹی پہ نہیں کیونکہ ویڈیو کوائلیٹی پہ سچی بتاؤ تو میں ابھی اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا میں ابھی زیادہ تر وائس پہ ہی مطلب چل رہوں اسی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کوائلیٹی میں اس پہ زیادہ میں متھ ہماری کرتا ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا کوئی ایسا سٹپ مس نہ کر جانا ابھی ہم لوگ جو بات کریں گے وہ آئی فون کے بارے میں بات کریں گے مطلب اس پہ کس طریقے سے ویڈیو ریکوڈ ہوتی ہے کس طریقے سے بنائی جاتی ہے آئی فون کا ایزی ہے انڈرویڈ کا بھی ایزی ہے لیکن ہم آئی فون کا کریں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کر تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن پتا نہیں ہوتا ہے یہی چیز بتانے والے ہیں اور دوسری بات یہ ہر چیز ایزی ہوتی اتنا اس کو نا وہ نہیں سمجھا کرو جو جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور اسی کو مطلب فولو کرو گے نا اس چیزوں کو تو آپ دیکھنا آپ کی وائس کتنی زیادہ بیٹر ہوگی وائس کی میں بات کروں وائس بیٹر ہوگی باقی ہر کسی کا اپنا لہجہ ہوتا ہے اس کو بھیان کرنے کا لفظوں کو نا اس کو کس انداز میں بولے جاتے تو یہ زیادہ میٹر رکھتا ہے لیکن وہ بات کی بات میں ہیں کیونکہ وہ بات سیکھی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے لیکن ابھی جو آپ کو سکھانے لگاؤں وہ وائس کو کیسے امپروف کیا جاتا ہے تو چلو پہلا سٹیپ ہے آئی فون میں کس طریقے سے یعنی کی ریکارڈ کرتے ہیں کس طریقے سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں وہ بتا دیتے آپ کو سٹیپ نمبر ون ہے وہ بھی آئی فون کا ابھی میرا جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سکسٹی ایف پیس فور کے سکسٹی ایف پیس فور کے پہ ہو رہی ہے تو یہ بہت مطلب سموت ہوتا ہے بالکل وی آئی پی تو کیمیرا کوائلیٹی بھی بچھی ہوتی ہے اب دیکھو یہ جو میری وائس ہے یہ کوئی وائس آور نہیں ہے یہ مطلب ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے جو میں بول رہا ہوں اس کی اپنے مائک سے کوئی الگ سے وائس مائک نہیں لگا ہوا کچھ نہیں لگا ہوا اور ہماری سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے ہم جب شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ویڈیو اپنی وائس میں بناتے ہیں تو ایسے ہی کر دیتے ہیں ایسے بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہی وائس ہوتی ہے جو واپسی اس میں مطلب پوسٹ کرتے ہیں ٹک ٹوک پر پپلک کرتے ہیں کیونکہ وائس یہی ہوتی ہے سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے وائس ہمیشہ الگ سے ریکارڈ کرنی پڑتی ہے جس طریقے سے آپ بولتے ہو نا اب جیسے میں نے یہ بول لیا کچھ بھی ابھی میں جو بول رہا ہوں نا اب یہی آپ جیسے کوئی شاعری بولو گے نا تو اس کو پھر الگ سے ریکارڈ کرنا پڑتے ہیں تو ابھی ہم نے جو سے کچھ بول دیا ٹھیک ہے محبت تم سے ہونی تھی سہو گئی نصیحت چھوڑیے ساتھ دیجئے دعا کیجئے اب یہ میری جو شاعری میں نے بولی اب اسی کو میں بعد میں نا دیکھوں گا سنوں گا کہ میں نے بولا کیا ہے اور وہی میں ریکارڈ کروں گا کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو شاعری بولی تھی آپ نے سناتا نا ابھی اس کا وائس آور کس طریقے سے ہوتا ہے اسی مطلب اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اس کا کیمرہ آن کیا کوئی ادھر پلے سٹور سے ویب سائٹ یا ایپو سٹور سے کوئی اپلیکشن نا داؤنلوڈ نہیں کرنی اس کا اپنا کیمرہ یہ آئی فون کا بتا رہا ہوں لیکن ہے اپنا کیمرہ آن کیا ایسے ہی موہ کے پاس رکھ کے تھوڑا دور کر کے ایسے بول دو وہ ایزی ہوتا ہے اور وہی 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 وائس اچھی ہوتی ہے اس کے بعد جگہ میٹر رکھتی ہے آپ کمرے میں ایسی جگہ بیٹھ کے ریکارڈ کرو جہاں پر مطلب کوئی شور شور شرابہ نہ ہو پنکھا وغیرہ بند کر کے کھڑکی وغیرہ بند کر کے تو اس کے بعد وہ وائس بہت اچھی ہوتی ہے کیپ کٹ میں جا کے وہ وائس اس کی نکال کے اس ویڈیو سے اپنی وائس نکال کے لپسنگ میچ کر کے وہ مطلب پھر ایڈیٹنگ کرو وہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ میوزک وغیرہ لگاوا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے شہزادو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب آئی فون پر اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے مغزماری نہیں ہوتی اپنی وائس پر بنانا بس مطلب میٹر رکھتا ہے وائس آور کرنا ایک یہ مطلب اس کا مین وکارمنٹ یہ ہی ہوتی ہے وائس آور کرنی پڑتی ہے اس پر اور دوسری بات جگہ ایسی ہو جہاں کوئی شورٹ شرح بنا ہو جیسے ابھی میں یہاں پر بھی اگر کوئی اپنی ویڈیو بناوں گا شوٹ کر کے اس کے بعد میں گھر جاؤں گا وہاں پہ پھر الگ سے ایسے بیٹھ کے آئی فون کی وہ ریکارڈنگ کروں گا جو جو میں نے بولا ہے وہ سنوں گا کیا کس طریقے سے کس انداز میں بولا ہے اسی انداز میں واپسی ریکارڈ کروں گا وائس آور کر کے اس کے بعد پھر کیپ کٹ میں ایڈیٹنگ وغیرہ کروں گا اس کی لپسنگ وغیرہ بٹھاؤں گا کیونکہ یہ اگر میں سمجھانے بیٹھ گیا تو آلریڈی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو اور ہو جائے گی تو وہ آپ کسی اور کی بھی ویڈیو دیکھ لوگا کہ کیپ کٹ میں ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے کوئی لپسنگ میچ وغیرہ یہ سب کچھ کیسے بٹھایا نہ ہوتا ہے یہ ایزی ہوتا ہے یہ آپ خود بھی میرے خیال سے نائنٹی فائیب پرسنٹ بندوں کو تو پتہ ہوگا ہر چیز کا تو ابھی یہاں کیا تو یہ کام ہوگیا ابھی انڈرویڈ پہ جو مین مین ہم جاتے ہیں انڈرویڈ پہ وہاں شفٹ ہوتے ہیں جو مین مین اپلیکشن ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کے مطلب انڈرویڈ والا تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے کیونکہ انڈرویڈ کا اپنا مائک اتنا اچھا نہیں ہوتا اس کے لئے ہمیں مائک پرچیس کرنا پڑتا ہے اپلیکشنیں کچھ یوز کرنی پڑتی ہیں ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں وہ چیزیں کیا کیا ہے تو شیزادو ابھی ہم لوگ انڈرویڈ موبائل پہ شفٹ ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں وہ مائک کی بات کرتے ہیں میں کون سا مائک یوز کرتا ہوں تو میں جو مائک یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے بویا ایم ون مائک تو یہ اوفلائن مارکٹ میں پندرہ سولہ سو کا ایزیلی مل جائے گا ابھی تو یہی پرچیس کرنا بہت ہی اچھا مائک ہوتا ہے میں وہی یوز کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے نا وائس آور کرنے کے بعد یعنی کہ وائس آور ہی کرنا ہے اس ٹام تو آپ نے ویڈیو جیسے سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے مطلب آپ نے جو ویڈیو بنا لی اس میں جو کچھ بول لیا اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایکو اپلیکیشن میں ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گئی ریکارڈ لکھا ہے ٹیپ ٹو ریکارڈ صحیح اس پہ یہ ریکارڈ کیا ہم نے مطلب جس انداز میں ہم نے اس ویڈیو میں بولا ہے اسی انداز میں ہم نے یہاں پہ بھی ریکارڈ کرنا ہے یہ ہوتا ہے وائس آور لیکن اس جگہ پہ وائس آور کرنا ہے جہاں کوئی شور شرابہ کچھ بھی نہ ہو یعنی کہ وائس آپ کی کلیر آئیس میں ٹھیک ہے اب یہ دکھو پندرہ سیکنڈ ہو گئے تو اس کے بعد فائل مینیجر میں اس کو بھیجنے کے لیے نا تھری ڈوٹ پہ جانا ہے ریکارڈ میں جانا ہے ریکارڈنگ میں اس کے بعد کلک کر کے نا سیو کر دینی ہے یہ دیکھا سیو اوریجنل ریکارڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ سیو کر دی اب یہ ہو گئی سیو اب ایکو اپلیکشن کا نا کام ہو گیا انڈ یہ فائنل ہو گیا اس کے بعد یہ والی نا لیکسیس آڈیو ایڈیٹر یہ والا وی آئی پی اپلیکشن ہے یہی والا ڈاؤنلوڈ کرنا میں تو یہی یوز کرتا ہوں اس کے بعد یہ والا ریکارڈ اپنا ڈاؤنلوڈ کر کے ہم لوگ جو ہم نے جو وائس ریکارڈ کی ہے اس کا میں اب آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو کام ملے گی فائل مینیجر میں جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں جانا ہے ایکو اپلیکشن ہے نا کیونکہ وہاں ریکارڈ کی ہے تو اس کا فولڈر بناوا ہوگا تو ٹھیک ہے وہ فولڈر ہم نے اس فولڈر میں چلے گئے اس کے بعد یہ پہلی پہلی آلریڈ میری کافی ساری ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے نا تو یہ والی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم ایزی لی نا ڈائریک یہی سے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے ڈھونڈنے میں ایشو نہ ہو جیسے یہاں پر ہے نا یہ دیکھو کتنی ساری ہے پاس تو یہ جو ڈائریک شیئر کرنی ہے لیکسیس آڈیو ایڈیٹر میں ٹھیک ہے یہاں میں نے کلک کیا یہ دیکھو آلریڈی اس میں آگئی تو ادھر اس میں صرف اتنا سا کام ہے تھری ڈوڈ میں جانا ہے اور ایفیکٹس میں جانا ہے اور چوتھے نمبر پہ نورملائز پہ جانا ہے یہ ہو گیا دیکھو نورملائز ہو گئی کہاں زیادہ کہاں بڑی سب نورمل ہو گئی یہ مطلب بیس بڑھ جاتا ہے اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے سیو کے بٹن کو دبانا ہے سیو ویڈ فائل مینیجر میں جانا ہے اس کے بعد اس کو نا سیو کر دینی ہے میں نام لکھ دیتا ہوں وقاس بس ٹھیک ہے لیکسیس آڈیو کا بھی کام ختم ہو گیا اب ہم آتے ہیں کیپ کٹ میں ٹھیک ہے اب فائنل کام یہی ہوتا ہے صحیح سب سے پہلے تو آپ اپنی ویڈیو لگا دو گا جو ہم نے بنائی ہے ریکوڈ کی ہے ٹھیک ہے میں فیلال کوئی رینڈم اٹھا لیتا ہوں اسے یہ میری ایڈیڈ میں لگی ہوئی ہے صحیح میوزک بیک گراؤنڈ لگانا تو ایزی ہے آپ بھی لگا لوگے وہ زیادہ میں بتاؤں گا تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی بہت پہلے سے آر لیڈی لمبی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میوزک لگانا ہی گا جو آپ نے اپنا ریکوڈ کیا ٹھیک ہے آون وائس والا ٹھیک ہے الگ سے وائس والا ساؤنڈ میں گئے ڈیوائس میں گئے اس کے بعد جیسے ہم نے اپنا ڈیوائس کا نام لکھاتا تھا صحیح میں لکھ دیتا ہوں وقاس لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آ گیا وہ لکھاتا اس ٹھیک نام یہ وقاس آ گیا یہ اٹھا لیا یہ دیکھیں بٹھا گئے اس کے بعد کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے لپسنگ بٹھا گئے مطلب ویڈیو پہ صحیح سے لپسنگ بٹھا گئے میوزک بیک گراؤنڈ میوزک بھی لگانا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح اب مثال توڑ پہ یہ میرے پاس میوزک رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ والا اس میوزک پہ کلک کیا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں یہ ایکس ٹریک آوڈیو ہے نا اس پہ کلک کرو گے نا تو اس کا ویڈیو میوزک دیکھو یہ نکل گیا ٹھیک ہے یہ والا ہم نے ڈریٹ کر دیا اب دیکھو یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے اور سٹارٹنگ میں ہم نے رکھنا ہے دس سے بارہ ٹھیک ہے دس سے بارہ پندرہ ایسے اور انڈ میں ہم نے رکھنا ہے کم سے کم نا ڈیٹھ سو یا دو سو اتنا رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے سیو کرنا ہے اپنی کوائلیٹی کو اس کے بعد ہم سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیو ہو گیا ایریٹنگ کا کام شہزادو یہ ہی ہوتا ہے کہ بس اپنا وائس الگ سے رکارڈ کرنی پڑتی ہے اب فلٹر وغیرہ کا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ روشنی کے حساب سے ہوتا ہے تو میں یہ ہی آپ لوگ کو بولوں گا کہ فلٹر اپنے خود حساب سے ہر کوئی بندہ الگ لگائے اور اچھے کر کے لگائے فلٹر پہ تھوڑی محنت کرے مطلب افیکٹ وغیرہ ہر چیز اپنے حساب سے لگاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے فلٹر وغیرہ کے بارے میں میں نے کچھ بتایا نہیں کیونکہ فلٹر وغیرہ ہر فلٹر زیادہ تر وہ جگہ کے حساب سے روشنی کے حساب سے ورک کرتے ہیں تو زیادہ اس کا حساب ہی نہیں لگتا کہ فلٹر کے بارے میں بتاؤں کیونکہ آئی فون کی ایڈٹنگ ہیوی بھی ہوتی ہے مطلب جگہ کے حساب سے ہوتا ہے روشنی کے حساب سے بھی ہوتی ہے تو وہ بندہ ہر کوئی اپنا مینیویلی کرے گا وہ زیادہ بیٹر ہوگا تو اس ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں یہی پر امید ہے آپ لوگ کو آئی فون کا بھی سمجھ آ گیا ہوگا اپنا انڈرویڈ کا بھی سمجھ آ گیا انڈرویڈ میں جو چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ